پاک ایران بارڈر تفتان کھول دیا گیا پاکستانی شہریوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بارڈر پر محکم اے صحت کی ٹیموں کی جانب سے سکریننگ کا عمل بھی جاری ہے پاک ایران بارڈر تفتان کھول دیا گیا ہے پاکستانی شہریوں کی آمد شروع ہو چکی ہے اس پر بات کرتے ہیں کوئٹا سے ہمارے بیرو چیف خلیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیل احمد سکریننگ کا عمل جاری ہے کتنے ٹیمیں موجود ہیں؟ سات ہزار کے قریب جو ہے وہ زائرین بھی ہیں پاکستانی زائرین جو ایران میں پسے ہوئے تھے آج ایک آلہ سکتہ یہ جلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ان پاکستانیوں کے لیے بارڈر کھول دیا جائے اور وہاں پہ ایک خیمہ بستی بھی بسا دی گئی ہے جس میں تقریباً تین ہزار کے قریب جو ہے لوگ وہاں شفٹ کیے جائیں گے جہاں ان کو وہاں ان کی سکریننگ کی جائے گی اور اس کے بعد چودہ دن تک وہاں رکھا جائے گا اور اس کے بعد جو جو کلیر ہوتا جائے گا ان کو کوئٹہ روانہ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ ایک سو کنٹینر پر مشتمل کنٹینر سٹی بھی جو ہے وہ آہ بنایا جارہا ہے جس کے لیے ملک بھر سے کنٹینر تفتان پہنچنا شروع ہو گیا اور ان میں بھی جو ہے وہ آہ لوگوں کو ٹھہرائے جائے گا جو تقریباً سو کے قریب جو ہے آہ یہ کنٹینر سٹی سو کنٹینر پر مشتمل ہوگا جس میں دو ہزار افراد جو ہے وہ اس میں بھی ٹھہر سکیں گے اس کے علاوہ پاکستان ہاؤس آہ میں بھی دو ہزار ا رکنی کی گنجائش ہیں یہاں سے کوئٹہ سے خصوصی ٹیمیں میڈیکل ٹیمیں جو ہیں اور ڈاکٹرز وہ تفتان روانہ آج صبح ہی روانہ کر دیے گئے تھے جو وہاں پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے اسکریننگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے بڑی تعداد میں ترمل گنز، گیٹس، ماسک، گلاوز بھی جو ہیں وہ تفتان روانہ کیے گئے ہیں اور اس فیصلے کو تمام اچھا خلیل یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے کیا احتیاطی تدابیر جاری کی گئی ہیں دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ انتظامی طور پر جو ہے یہاں پر ہستال کا قیام بھی عمل میں لائے جائے گا یہاں بالکل وفاقی مشیر سہد فاروق مزد جو کہ تقریباً دو دن انہوں نے کوئٹہ میں گزارے اور یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ آئیسولیشن وارڈ بنائے جا رہے ہیں ہر ڈسٹک میں اور یہ تقریباً ان کی تعداد سو سے زائد ہوگی اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ایک لیبارٹی جو ہے وہ تفتان میں قائم کوئٹہ میں پہلے تفتان میں قائم کرنے کا فیصلہ گیا تھا لیکن بعد ازاں اسے کوئٹہ منتقل کر دیا گیا اور یہاں پاتمہ جنہ ہسپیٹل میں جو ہے اس لیبارٹی کو قائم کیا جا رہا ہے جس کے لیے تمام ضروری مشینری پہنچ گئی اور پیر کو شاید اس کا افتدا بھی کیا جائے گا تو تمام جو ضروری آلات ہیں مشینری ہے اور جو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے چیزیں وہ کوئٹہ اور تفتان پہنچا دی گئی ہے جہاں لوگوں کو اس حوالے سے آگائی بھی دی جاری ہے جبکہ بی ڈی اے میں نے پانچ چار زبانوں میں جو ہے مقامی زبانوں میں اس کے حوالے سے مقامی زبانوں میں بھی سلوگن تیار کیے گئے ہیں زائرین اور مقامی باشندوں کو ڈاکٹرز کے نگرانے میں پاکستان منتقل کیا جا رہا ہے خلیل احمد اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ حضر سندھ حکومت نے ایران سے واپس آنے والے چھے سو سے زائد زائرین کی سکریننگ مکمل کر لی ہے کوئی نیا مریض سامنے نہیں آیا مشہر قانون بیریسٹر مرتضہ وہاں کہتے ہیں کہ شہری خوف کا شکار نہ ہو تعلیمی ادارے پیر سے کھول دیے جائیں گے کراچی سے وقاس باکر کی یہ ریپورٹ تکیے